ایک روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایروائی کی وساطت سے پوری دنیا میں جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں آپ سب کو عید ملاد النبی کی بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ڈھیروں عیدیں اور مزید خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عظیمہ عطا فرمائے جانے کو احسان عظیم سے تعبیر کرتے ہوئے یوں بیان فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ ضرور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر ایک احسان عظیم فرمایا کیونکہ یہ منہ لفظ جو ہے یہ فعل ہے ورب ہے اور یہ منت سے نکلا ہے اور کلام عرب میں منت احسان عظیم کے معنی میں بھی آتا ہے اور ایک بہت بڑی نعمت کے معنی میں بھی آتا ہے دونوں کو اگر ترجمہ دیکھا جائے تو ضرور بے شک ہم نے مومنین کو ایک نعمت عظیمہ عطا فرمائی یا ضرور بے شک ہم نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا اور وہ احسان عظیم کیا ہے کہ ہم نے ایک رسول انہی میں سے ان کے درمیان بھیج دیا تو یہ مومنین کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے یہ قابل توجہ بات ہے حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود نہ صرف مسلمانوں کے لئے باعث برکت ہے بلکہ کفار کے لئے بھی ہے یعنی دنیا میں اور آخرت میں آپ کی شفاعت قبرہ کے حصول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کفار کے لئے وہاں پر بھی نافع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی لحاظ سے تو اشارت فرمایا کہ ما کانا اللہ لعظبہم وانتا فیہم اے حبیب اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو اجتماعی عذاب میں مبتلا فرما دے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا میں قیامت تک جتنے بڑے گناہ ہوتے رہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کے بعد اور اتنے بڑے بڑے گناہ جو پچھلی امتوں میں شاید ان کا تصور بھی نہیں تھا اس کے بابرود وہ ان گناہوں کی وجہ سے ختم کر دی گئیں برباد کر دی گئیں لیکن یہ امت قیامت تک باقی رہے گئے اور وجہ کیا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں رحمت اللہ علمین ہوں اور پھر عذاب بھی آ جائے یہ نہیں ہو سکتا اس میں دیکھیں کفار بھی نفع حاصل کر رہے ہیں اور میدانِ مہاشر میں جب حساب کتاب سٹارٹ نہیں ہو رہا ہوگا تو سب بہت پریشان ہوں گے کفار بھی اور دیگر لوگ بھی اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر حساب شروع فرمائیں گے یہ شفعاتِ کبرہ ہوگی جس کا نفع ایک لحاظ سے کفار کو بھی ہوگا کہ ان کو تھوڑا سا سکون ملے گا کہ چلو اب کچھ تو فیصلہ ہوگا وانا وہ تمنہ کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ چاہے میں جہنم میں ڈال دے لیکن حساب و کتاب تو شروع کر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم احسان دونوں کے لیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص مومنین کو مخاطب کیا اس لیے کہ اس نعمتِ عظیمہ کی قدر ایک مومن ہی کر سکتا ہے کافر کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب فرمایا اور پھر فرمایا کہ یہ احسان عظیم اس جہت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو انہی کے درمیان انہی میں سے مبعوث فرما دیا یعنی کوئی ایسا نہیں کہ فرشتہ بھیجا ہو کوئی جن بھیجا ہو یا کسی غیر قوم کا آدمی بھیجا ہو یا انہی میں سے ہو لیکن لینگویج اس کے دوسری ہو انہی کے درمیان انہی میں سے انہی کے زبان بولنے والا انہی کا ہمجنس بھیج دیا یہ بھی بہت بڑا احسان ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ چاروں چیزیں نہ ہوں تو انسان کسی کی اطاعت قبول کرنے میں تھوڑی سی انٹرنل ریزسٹنس محسوس کرتا ہے اسے ججک محسوس ہوتی ہے کسی کی اطاعت کرتے ہوئے لیکن جب اپنا ہی ہم قوم ہو اور عالی خاندان والا ہو ہماری ہی زبان بول رہا ہو ہماری طرح کی ہمجنس یعنی انسان ہو تو پھر اطاعت قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ اللہ تعالی نے کی اطمام حجت قائم فرمائی کہ برود قیامت کو یہ نہیں کہہ سکے کہ ہمارے درمیان سے ہوتے تو ہم اطاعت قبول کر لیتے تو یہاں تک تو یاد رکھئے کہ یہ احسان عظیم جو اللہ نے یاد دلایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو تمہیں عطا فرمایا اس احسان کے یاد دلانے کے مقصود کو سمجھنا چاہئے اس کو فضلت کے طور پر بیان کرنا بہت اچھی چیز ہے لیکن اس کی پیچھے جو مقصد الہی ہے جو مقصود رب ہے اس پر توجہ رکھنا یہ ایک مومن کے لئے انتہائی ضروری ہے اللہ تعالی جو احسان یاد دلا رہا ہے مفسرین فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی ہم پر احسان کیا جاتا ہے اور محسن اس احسان کا بدلہ دینے کے بارے میں تلقین کر رہا ہو تو با مروت احسان قبول کرنے والا وہ ہے جو محسن کی خواہش اور اس کے تقاضے کے مطابق طرز عمل اختیار کرے جیسے ہم پر کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اس کا جائز کہنا مانتے ہیں وہ آتا ہے تو عدباً کھڑے ہو جاتے ہیں ہم اس کے سامنے اونچے لیجے میں گفتگو نہیں کرتے ہیں ہم اس کی مروت میں اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور بہت سارے امور سر انجام دیتے ہیں میں کیونکہ اس نے برے وقت میں ہم پر احسان کیا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو بہت بڑا احسان ہے تو اس احسان کے مختلف طریقے ہیں اس کے احسان کے تقاضے پورے کرنے کے مختلف طریقے ہیں جن میں سے یہ کیے ہے جیسے علماء نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ ہو خاص طور پر ورنہ تو پورے سال ہی لیکن خاص طور پر اس میں سرکار کے فضائل اور منعقب بیان کرنا کہ جو اتنا بڑا محسن ہو کہ جس کی برکت سے ہمیں جنت میں سب سے پہلے داخلہ ملے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب تک میں داخل جنت نہ ہو جاؤں پچھلے تمام نبیوں پہ جنت حرام ہے اور جب تک میری امت داخل جنت نہ ہو جائے پچھلے امتوں پہ جنت حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمتِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے تو ہمیں اتنی عالی جنت ملے گی تو اس نبی کے خوشیاں کیوں نہ منائیں اس نبی کے ترانے کیوں نہ گائیں اس کے فضائل و مناقب کیوں نہ ذکر کیے جائیں اور پھر ایک احسان کا تقاضی یہ بھی ہے کہ ہم ان کے اطاعت کریں ان کا کہنا مانیں ان کے سیرت اور کردار کو اپنائیں آجاب بہر کے معاشرے کو دیکھ لیں انہوں نے اخلاقیات کو اختیار کر کے اپنے تربیت کو کامل کر کے اور اپنے معاشرے سے فساد کو دور کر کے اصلاح اختیار کر کے ایک بے مثال معاشرے کے بنیاد رکھی ہے